اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا بیان اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور خالد یعنی پیدا کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑی جاتی ہے نمبر دو نماز زہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑی جاتی ہے نمبر تین نماز آسر جو سورج چھپنے سے دو ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پڑی جاتی ہے نمبر چار نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراں بعد پڑی جاتی ہے نمبر پانچ نمازِ عشاء جو سورج چھپنے کے دو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پڑی جاتی ہے حدیث فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑتا نماز کا مرتبہ دینِ اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نمازی بنے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا حدیث نمبر دو اور فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا نماز کتنی ضروری چیز ہے نماز کبھی نہ چھوڑو پانچوں نمازوں کی رکاتیں اس طرح ہیں نمبر ایک نمازِ فجر کی چار رکاتیں ہیں پہلے دو سنتیں پھر دو فرض نمبر دو نمازِ زہر کی بارہ رکاتیں ہیں پہلے چار سنتیں پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفیل نمبر تین نمازِ اثر کی آٹھ رکاتیں ہیں پہلے چار سنت غیر مقیدہ پھر چار فرض نمبر چار نمازِ مغرب کی ساتھ رکاتیں ہیں پہلے تین فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفیل نمبر پانچ نمازِ عشاء کی سترہ رکھاتے ہیں پہلے چار سنت غیر مقیدہ پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل پھر تین وطر پھر دو نفل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے